رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ المبدت فی القربہ صدق اللہ لذین و صدق رسولهن نبی القریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سواء اس وحد و یقتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے ہمیں یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ملا اور الحمدللہ آج پندرہ رمضان المبارک ہے اور اس دن کو خاص نسبت حاصل ہے سرکار کے نواسے سیدہ کائنات کے شہزاد جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آج حضرت امام حسن کا یوم ہے یاد رکھیے گا ناظرین اقرام اہلِ بیعت سے محبت رکھنا اور اہلِ بیعت سے مبدت رکھنا اہلِ بیعت سے عقیدت رکھنا یہ ربِ قریم نے قرآنِ قریم میں ارشاد فرمایا ہے اس کا ربِ قریم نے قرآنِ قریم میں بھی حکم فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی درجن و حدیث موجود ہیں جس میں سرکارِ قلعالم نے اہلِ بیعت سے محبت اور عقیدت رکھنے کا اور تعلق رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے آج جو یوم ہے وہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آج آپ کے اور میری گفتگو کا کوئی سلسلہ ہے وہ حضرت امام حسن سے ریلیٹڈ رہے گا حضرت امام حسن سے ریلیٹڈ رہے گا حضرت امام حسن کی ولادت سے قبل حضرت امی فضل جو کہ سرکار کی چچی تھی اور حضرت عباس کی زوجہ تھی انہوں نے سرکار سے عرص کی کہ یا رسول اللہ میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک نور آ رہا ہے آسمان سے ایک نور آ رہا ہے اور سیدہ کائنات کے گھر میں اتر رہا ہے فاطمہ کے گھر میں آسمان سے ایک نور اتر رہا ہے یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے سرکار نے فرمایا یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ فاطمہ کو ایک بہت خوبصورت شہزادہ عطا کرنے والا ہے اللہ فاطمہ کو ایک بہت خوبصورت شہزادہ عطا کرنے والا ہے یہ بشارت سرکار نے عطا فرمائی یہ بشارت سرکار نے حضرت ام فضل کو عطا فرمائی پھر پندرہ رمضان المبارک کو پندرہ رمضان المبارک کو تین سریں ہجری میں حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے حضرت امام حسن کی ولادت ہوتی ہے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی سردے کے راہ حق میں شہادت خرید لی نانا کے دو نوازوں نے امت خرید لی نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی جب حضرت حسن کی ولادت ہوئی تو حضرت حسن نے گھٹی کے طور پر شہد یا دنیا کی کوئی چیز نہیں کھائی جانتے ہیں حضرت حسن کی گھٹی کیا تھی سرکار نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے موں میں ڈال دی اور سرکار کی زبان چوس کے سرکار کا لواب دھن حضرت امام حسن نے گھٹی کے طور پر چوسا جو گھٹی کے طور پر وما ینتق ان الحوا انہوا الدا وحی یوہا کی زبان چوس رہا ہے جو گھٹی کے طور پر وہ زبان چوس رہا ہے جو کبھی کھلتی ہے تو قرآن کہتی ہے کبھی کھلتی ہے تو حدیث سے کچھ سی کہتی ہے کبھی کھلتی ہے تو حدیث سے نبی کہتی ہے جو گھٹی کے طور پر وہ زبان چوس رہا ہے جس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تو کبھی ہلتی ہی نہیں ہے یہ جب ہلتی ہے وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو پیدا ہوتے ہی وہ زبان چوس رہا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس بچے نے بڑے ہو کے کیا بننا تھا یہ اسی وقت سے لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا سرکار نے آپ کی تربیت کا انداز بھی اس حساب سے فرمایا خود فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کا نام رکھنے کی باری آئی تو حضرت علی نے آپ کا نام حرب رکھا حرب رکھا سرکار نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے بلکہ یہ حسن ہے سرکار نے اللہ کی رضا کے ساتھ امام حسن کا نام جو ہے وہ حسن رکھا حسن نام رکھا پھر سرکار نے آپ کا حقیقہ بھی جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے فرمایا خود اپنے ہاتھ سے فرمایا سرکار نے خود آپ کے ایک کان میں ازان پڑی اور دوسرے کان میں سرکار نے خود اقامت پڑی امام حسن کے ساتھ سرکار کی محبت کے کئی انداز جو ہے ہمیں کتب احادیث میں نظر آتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار حضرت حسن کو دیکھا کرتے تو حضرت حسن کے لبوں پر بوسا دیا کرتے حضرت حسن کے لبوں پر بوسا دیا کرتے اور کبھی کبار نہیں اگر دن میں سو مرتبہ بھی امام حسن سرکار کے سامنے آتے تو دن میں سو مرتبہ سرکار امام حسن کو چوما کرتے دن میں سو مرتبہ چوما کرتے ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے ایک مرتبہ میرے نبی نے حجرِ اسود کو چوما تھا ایک مرتبہ میرے نبی نے حجرِ اسود کو چوما تھا قیامت تک جو اس کو چومے گا وہ اس کے گناہ کھینچ لے گا اگر رشت کی وجہ سے کوئی مطاف میں پہنچ گیا حجرِ اسود تک نہ پہنچ پایا اگر دور سے اس کو اشارہ بھی کر دے گا تو وہ اس کے گناہ کھینچ لے گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا ایک بار میرے نبی نے پتھر کو چوما تھا ٹھیک ہے وہ جھنت سے آیا تھا لیکن حضرت عمر فاروق لے اس کو چومتے میں بتا دیا تھا اے پتھر ٹھیک ہے تُو جھنت سے آیا ہے لیکن میں تجھے اس لئے نہیں چوم رہا کہ تُو جھنت سے آیا ہے میں تجھے اس لئے چوم رہا ہوں کہ تُو نے میرے مصطفیٰ کے لبوں کا بوسا لیا ہے تو ایک بار میرے نبی نے جس پتھر کو چوم لیا قیامت تک جو اس کو چومے گا وہ اس کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا تو جس حسن کو میرے نبی نے بار بار چوما جس حسن کو میرے نبی نے بار بار چُمہ آج بھی اگر کوئی امام حسن سے وفا کا ارادہ کرے گا امام حسن سے محبت کرے گا امام حسن کی تباہ کرے گا تو قیامت کے دن امام حسن اس کو پہچانیں گے بھی اور اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے امام حسن قیامت کے دن نہ صرف اس کو پہچانیں گے بلکہ اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے یاد رکھیے گا اہلِ بیت کی اور بالخصوص حسنین قریمین کی محبت کی جو مثال ہمیں صحابہ سے اور بالخصوص خلفائے راشدین سے ملتی ہے اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا تو آپ نے ہر اس صحابی کے لیے جس کی دین کے لیے خدمات تھی دین کے لیے خدمات تھی سرکار کی بظاہری حیات پیبہ میں جس جس نے دین کے لیے کوئی خدمت سر انجام دی تھی حضرت عمر فاروق نے ان کے لیے ایک پینشن مقرر فرمائی ان کے لیے ایک پینشن مقرر فرمائی اور باقی سب صحابہ سے زیادہ ان صحابہ کی پینشن مقرر فرمائی جو غزوات میں شامل تھے جو غزوات میں شامل تھے اور ان سے بھی زیادہ سب سے زیادہ ان صحابہ کی پینشن مقرر فرمائی جو غزوہ بدر میں شامل تھے جو صحابہ بدر تھے جو غزوہ بدر میں شامل تھے ان کی پانچ ہزار دینار مہانہ آپ نے جو ہے پینشن مقرر فرمائی اور حسنین قریمین کو جو حدیعہ پیش کرتے تھے وہ اصحابِ بدر کے برابر پیش کرتے تھے اصحابِ بدر کے برابر پیش کرتے تھے حضرتِ عمر کے شہزادے نے حضرتِ عمر کے بیٹے نے حضرتِ عمر سے کہا کہ حضرت آپ نے حسنین قریمین کی حسن اور حسین کی جو پینشن مقرر کی ہے وہ اصحابِ بدر کے برابر کی ہے حالانکہ جب غزوہِ بدر ہوا ہے اس وقت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میری جو دین کے لیے خدمات ہیں وہ آپ سے چھپی نہیں ہے آپ نے مجھے ان کے برابر پینشن نہیں دی آپ نے فرمایا بیٹا اپنی زبان کو لغام دے خبردار جو تُو نے دوبارہ ایسی بیعت بات کی ہے تیرے پاس حسنیل کے نانا جیسا نانا ہے تیرے پاس حسنیل کی نانی جیسی نانی ہے تیرے پاس حسنیل کے مامو جیسا مامو ہے تیرے پاس حسنیل کے ماں جیسی ماں ہے جب ایسا نانا ہو ایسی نانی ہو ایسی ماں ہو تب وہ درجہ ملتا ہے جو حسنین کو ملا ہے آپ نے فرمایا بیٹا آقا اور غلام کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ نے سرکار سے وہ حدیث سن رکھی تھی کہ سرکار ایک عالم ارشاد فرماتے ہیں ممبر پر رونا کفروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں آج ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں کیا میں آج تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے خالہ اور مامو کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں کیا میں تمہیں آج ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی ماں اور باپ کے حوالے سے سب سے افضل ہیں صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے سرکار نے فرمایا وہ میرے شہزاد حسن اور حسین ہیں کہ ان کا نانا رسول اللہ ہے ان کی نانی حضرت ختیجہ ہیں ان کے مامو حضرت قاسم ہیں ان کی خالائیں جو ہیں وہ میری شہزادیاں ہیں ان کے والد حضرت علی ہیں اور ان کی والدہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے ان کی والدہ میرے جگر کا ٹکڑا میرے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات ہیں تو یہ اس اعتبار سے سب سے افضل ہیں کائنات میں اس اعتبار سے ان سے افضل اور کوئی بھی نہیں ہے اس اعتبار سے ان سے افضل اور کوئی بھی نہیں ہے ہمیں سرکار کی حسنین قریمین سے محبت کے کافی انداز نظر آتے ہیں ایک مقام پر ہمیں نظر آتا ہے حضرت عبداللہ بن زیر روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ سجدے میں ہیں حضرت حسن رسول اللہ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں سرکار حضرت حسن کے لیے اپنے سجدے کو طول عطا فرما دیتے ہیں اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں ایک دفعہ سرکار ممبر پر خطبہ ارشاد پرما رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین لڑکھڑاتے ہوئے ابھی چل نہیں سکتے تھے لڑکھڑاتے ہوئے جو ہے ممبر کی جانے بڑھ رہے ہیں سرکار کو اتنا پیار آیا کہ خطبہ چھوڑا ممبر سے اترے اور ان دولوں کو ساتھ لے کے اپنے ساتھ ممبر پر رونا کفروز فرمایا تھی نہ چاہا دل میں زہرہ کے دلہاروں کی اگر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر کیوں اترتے تھے نبی ممبر سے خطبہ چھوڑ کر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضور سیدہ کائنات سے عرض کی کہ حضور ہر کوئی عید کے نئے کپڑے پہنتا ہے ہر کوئی عید پہ نئے کپڑے بناتا ہے ہمیں بھی عید کے لئے کپڑے چاہیے ہم نے بھی عید پہ نئے کپڑے پہننے ہیں ہمیں بھی عید کے لئے نئے کپڑے لے کے دے ابھی سیدہ کائنات پریشان تھی کہ اس وقت ان حالات میں میں کہاں سے نئے کپڑے لے کے آؤں ان کے لئے ابھی آپ اسی پریشانی میں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے ایک شخص ہے بڑا خوبصورت سفیہ دریش پروجہ پروقار چہرے والا شخص ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں درزی ہوں بڑی دور سے آیا ہوں اور حسنین کے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا ہوں حسن اور حسین کے لیے عید کے کپڑے لے کے آیا ہوں آپ نے کپڑے لے لیے اگلے دن جب عید کا دن تھا حسن اور حسین نے کپڑے پینے نانا کے پاس گئے سرکار نے سیدہ کائنات کو مخاطب فرمایا فرمایا یہ کپڑے کہاں سے آئے کہا حضور رات کو کوئی درزی دے گیا تھا آپ نے فرمایا فاطبہ وہ درزی نہیں تھا وہ جبریل تھا جو جنت سے حسنین کے لیے عید کے کپڑے لے کے حاضر ہوا تھا ہمیں نظر آتا ہے جب اہلِ بیت کی خلاف سازشیں کی گئی جب اہلِ بیت کو چن چن کے شہید کیا جا رہا تھا اس وقت مروان بن حکم نے یزید کے حکم پر کافی ذرائے سے کافی طریقوں سے اس لعین مروان بن حکم نے کوشش کی کہ حضرت امام حسن کو شہید کیا جائے پہلے ایک دفعہ سفر میں زہر دیا گیا اس کا اثر نہ ہوا پھر ایک مرتبہ زہر دیا گیا اس کا اثر نہ ہوا جب بھی آپ کو تکلیف ہوتی آپ سرکار کی قبر انور کے ساتھ اپنے جسم کو مس کرتے آپ ٹھیک ہو جایا کرتے پھر ایک دفعہ یزید کے حکم پر یزید کے حکم پر مروان بن حکم نے ایک عورت کو پیغام بجوایا جو آپ کے عقد میں بھی تھی کہ یزید تجھے دولت سے نوازے گا یزید تجھے مال سے نوازے گا یزید تجھے اتنا نواز دے گا کہ تُو سوچ بھی نہیں سکتی دولت کا جب اس نے لالچ دی تو اس نے ہیرے کا زہر آپ کو دیا کہ جس کو آپ نے پیا تو آپ نے آنکھوں کو کھولا اور حضرت امام حسین کو کہا کہ اب میں اور نہیں رہوں گا کیونکہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے بابا ہماری والدہ اور ہمارے نانا ایک مقام پر منتظر ہیں اور کہہ رہے ہیں حسن تُو ہمارے پاس آنے والا ہے ہم تیرے استقبال میں یہاں آئے ہیں ہم تیرے استقبال میں یہاں آئے ہیں لیکن یاد رکھیے گا اگر حضرت حسن سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضرت حسن کی زندگی سے کیا پیغام ملتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آج اگر کوئی دو نمازیں پڑھ لے آج اگر کوئی دو راتوں کو جاگ لے آج اگر کسی کے دو بندے ہاتھ چومنا شروع کر دیں تو وہ آپے سے بار ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی پابندی ہے ہی نہیں مجھ سے پوچھ ہی نہیں ہونی حضرت حسن جن کو سرکار نے جھنت کا سردار قرار دیا یعنی جھنت کا مالک بنا ڈالا وہ حضرت حسن جب بھی مسجد میں جایا کرتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا وہ کامپنا شروع ہو جاتے خادم پریشان ہوتے کہ حضور آپ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے آپ کامپ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مسجد میں آتا ہوں تو مجھے اللہ کو مو دکھاتے شرم آتی ہے میں خوف کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں کیا مو لے کے اللہ کے حضور جاؤں گا میں قیامت کے دن کس مو سے اللہ کا سامنا کروں گا میں قیامت کے دن کس مو سے اللہ کا سامنا کروں گا کسی نے عرض کی حضور اتنا خوف خدا خشیتِ الائی کا یہ مقام اگر کسی کو حاصل کرنا ہو کسی کا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو تو وہ اللہ کا خوف کیسے حاصل کرے آپ نے فرمایا اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے تو قبرستان میں جایا کر روزانہ قبرستان میں جایا کر وہ لوگ جو تیرے سامنے بولتے تھے تیرے سامنے کھاتے تھے تیرے سامنے پیتے تھے تیرے سامنے مر گئے تیرے سامنے دفن ہو گئے ان کی قبروں سے جا کے باتیں کیا کر ان سے سوال کیا کر اگر وہ تجھے جواب نہ دے اگر تجھے کوئی جواب سنائی نہ دے تو یہ یقین کر لی کہ ایک دن تُو نے بھی مرنا ہے ایک دن تیری بھی قبر بن جائے گی اور اس دن تُو نے اللہ کے حضور حساب دینا ہے اس دن تُو نے اللہ کے حضور حساب دینا ہے آپ فرماتے ہیں کبھی حلاقت کے رستے پہ نہ جانا کسی نے پوچھا حضور حلاقت کس کو کہتے ہیں حلاقت کے کیا اسباب ہے آپ نے فرمایا حلاقت کے تین اسباب ہیں ایک تقبر بندے کو ہلاک کر دیتا ہے ناظرین اقرام ہم نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ہلاک ہوتے ہوئے ان کے تقبر کی وجہ سے ان کے تقبر کی وجہ سے سرکار فرماتے ہیں کسی کے دل میں رائی کے تانے کے برابر بھی تقبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا آپ نے فرمایا تقبر سے بچ کے رہنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے دوسرا آپ نے فرمایا کہ لالج سے بچ کے رہنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے تیسرا آپ نے فرمایا کسی سے حسد نہ کرنا حسد سے بچ کے رہنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے کسی نے ارز کی کہ حضور پھر اگر اللہ کی رحمت چاہیے ہو تو اس کے کیا اسباب ہیں آپ نے فرمایا کسرت سے استغفار کیا کر اللہ سے تعبہ کیا کر یہ اللہ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ بنتا ہے دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا صدقہ دیا کر یہ اللہ قریم کے رحمت کے نزول کا سبب بنتا ہے تیسرا آپ نے فرمایا کہ لوگوں پر رحم کیا کر لوگوں پر رحم کیا کر یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے چوتھا آپ نے فرمایا مسکینوں کی قفالت کیا کر یہ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے پانچوں آپ نے فرمایا سب سے بڑھ کے اللہ کی رحمت سمیٹنے کا ذریعہ یہ ہے کہ سرکار کی ذات پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کر ناظرین ایس کرام اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پورگرم کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے کل انشاءاللہ اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ قریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا